بول نیوز ہیڈکورٹر ٹی وی سے چھین لیا میدان آہ موسم کی کروٹ بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی جیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے ٹاک ٹی وی کو انٹرویو کہا کہ سازش کے تحت میری حکومت گرائی گئی قتل کا منصوبہ بنایا گیا جب میری حکومت گرائی گئی تو میری مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا مقبولیت دیکھ کر کوشش کی گئی کہ مجھے ریس سے باہر کیا جائے توہین مذہب کا الزام لگا کر مجھے مروانے کی کوشش کی گئی حملے کے بعد ذہنی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں امران خان نے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ کون بہتر تعلقات نہیں چاہتا نائن الیون میں پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا کوئی بھی خوددار ملک خود کو ٹشیو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہونے دیتا اور بات کریں گے حقیقی ازادی مارچ کی جو وزیر آباد سے آج دوبارہ حاصل ہوگا جس کا مارچ وہی سے شروع ہوگا جہاں تیرہ لوگوں کو گولوں کو گولیاں لگیں جہاں ہمارا مظلوم ساتھی شہید ہوا جرمن پی ٹی آئی امران خان نے قوم کے نام سے جسی پیخام چاری کر دیا حقیقی ازادی مارچ میں شرکت کی دعوت کہا وزیر آباد میں آن لائن خطاب کروں گا پاکستان بننے کے بعد حقیقی ازادی مارچ سب سے بڑی تحریک ہے قتل کے منصوبے کا دو ماہ پہلے علم ہو چکا تھا جلزوں میں سازش سے پردہ اٹھایا قاتلانہ حملہ اسی سکرپٹ کا نتیجہ تھا قتل کی مونٹرنگ کرنے والے دوسرے شخص کا نام بھی بتاؤں گا اسلام آباد کی جو مارچ تھی حقیقی ازادی کی مارچ جو ہمارے پر جو گولیاں چلیں وزیر آباد میں جدر رکی تیران لوگوں کو ہم میں سے گولیاں لگے شہید ہوئے انشاءاللہ اسی جگہ سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے اور ساڑھے چار بجے میں اپنے لوگوں سے وزیر آباد کے لوگوں سے خطاب کروں گا اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا کہ دیکھیں یہ جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ آپ کے لئے پاکستانیوں کے لئے جو قوم آزاد نہیں ہوتی اس کا کوئی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی انصاف قوموں کو آزاد کرتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم اس ملک کی حقیقی ازادی کی تحریک ہے میں چاہتا ہوں سب آپ اس میں شرکت کریں عمران خان نویمبر کی تیسرے ہفتے لاکھوں لوگوں کے ساتھ منڈی پہنچیں گے رہنما پی ٹائف آواز چودری کی بول نیو سے گفتگو کہا حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے حق کے لئے لڑنا پڑتا ہے آج سے جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے یہ پاکستان میں نئے نظام کے لئے ہے مارچ میں عمران خان نے لہو دیا مارچ میں سب سے زیادہ ذمہ داری عوام کی ہے جو اپنے حقوق کے لئے اور نظام بدلنے کے لئے باہر نکلیں وہ عمران خان کی جو تحریک ہے عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں آگے بڑھیں اور اپنے حق کے لئے لڑیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آج وزیر آباد میں ہزاروں لوگ جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کے لئے نظام بدلنے کے لئے عمران خان کی قیادت میں یہ عظیم سفر دوبارہ شروع کریں گے حق جو ہیں وہ لوگوں کو گھر بیٹھے نہیں ملتے حقوق کے لئے لڑنا پڑتا ہے یہ جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے یہ عوام کے حقوق کے لئے ہے یہ پاکستان میں نئے نظام کے لئے ہے عمران خان نے اس تحریک میں اپنا لہو دیا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے اس عوام کے حقوق کے اس مارچ میں اس تحریک میں اپنا لہو دیا ہے اور اب پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر رائٹس کے لئے اپنے حقوق کے لئے باہر نکلیں اور قبروں میں اب آگے دیکھئے ملگیر احتجاج اور سپریم کورٹ بار کا مطالبہ کیا عوام کے سمندر ایک بار پھر سڑکوں پر آنا شروع تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ کا دوبارہ آغاز آج ہوگا امران خان وسیر آباد سے مارچ کا دوبارہ آخاز کریں گے راول پنڈی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنا جاری پنڈی کپتان کے استقبال کے لئے تیار شمس آباد میں پی ٹی آئے کارکنان کی امران خان کے حق میں نارے بازی مسیح تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے محمد آن سے علی جاہ خان بتائی گا کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں کارکنان میں اس وقت جی بلکل اس وقت میں راول پنڈی کے علاقے شمس آباد میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی شرکہ کا یہاں پر چوتھے روز میں دھرنا داخل ہو چکا ہے رات بھر انہوں نے یہیں پر قیام کیا شدید سردی تھی شدید سردی نے بھی ان کے حوصلے پست نہیں کیے اس کے باوجود یہاں پر ڈٹے رہے اور یہاں پر ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ایف آئی آ رہا ہے عمران خان کے مطالبے کے مطابق اس کا مطن نہیں کیا جاتا تب تک ان کا احتجاجی دھرنا یہاں پر جاری رہے گا دوسری جانب حقیقی ادادی مارس کا جو نیا سفر ہے آج وزیر آباد سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کپتان کو ویلکم کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو یہی پر آت موجود ہیں ان سے جاتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کب جاجی دھرنا جاری رکھیں گے بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کے کیا مطالبات ہیں میں سب سے پہلے بول نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کارکنوں کے جوش اور جذبے کی اکاسی کی ہم اس وقت مری روڈ کے اوپر ہیں کیونکہ ہم اقیقی ازادی چاہتے ہیں اصل میں پاکستان کو اقیقی ازادی اس لیے نصیب نیوی نصیب نیوی کہ پچتر سال ہو گئے ہیں سامراجی طاقتوں ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی کرتی ہیں دوسرے وہ اناثر وہ سیاسی اناثر جو ہمارے معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ ہمارے استحصال کرتے ہیں اور وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں وہ سیاست کے فیرون ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم روڈ کے اوپر ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اقیقی ازادیہ میں نصیب ہو اور ہم جو امران حان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے فری اند فیر جو ہے اس کی انکوائری کی جائے اور امران حان پہ جو حملہ ہوا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے آپ یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ لانگ مارچ ناکام ہو جکا ہے خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں تھے آپ بتائیں خان صاحب راول پنڈی کا روح کریں گے تو کس انداز میں راول پنڈی ان کو ویلکم کرے گا آپ نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا کی آنگ سے پورے پاکستان نے دیکھا کہ یہ لانگ مارچ لاکھوں کرونوں کی تعداد سے ہوتا ہوا آ رہا ہے ایک خصوصی مشن کے تحت اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی امران حان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر کارکنوں کا جوش اس کا جذبہ اتنا دیدنی آپ دیکھ لیں بہتر گھنٹے ہو گئے ہیں ہم روڈ کے اوپر ہیں سردی ہے ہمارے جذبے کو کوئی کمی نہیں ہے یہ بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سردی کے باوجود ہمارا جوش اور جذبہ کم نہیں ہے ہم خان صاحب کا ایسا تاریخی استقبال کریں گے کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہوگی اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک امران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی شفاف تحقیقات نہیں کرائی جاتی تب تک ان کا احتجاجی دھرنا یہاں پر جاری رہے گا امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ تھے مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراہ شیما امران خان کو حملے کی فورنسک ریپورٹ ایک ریپورٹ پیش کر دی کہا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ایک سے زیادہ فرات نے حملہ کیا یہ بیانیاں دم توڑ چکا ہے کہ حملہور مذہبی جنونی تھا وزیر آباد حملے کے بعد نونی کی رہنماؤں نے جو کہا وہ سب کے سامنے ہے فروغ حبیب نے کہا کہ امران خان پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ملزم کو توتے کی طرح رٹایا گیا کہ وہ مذہبی جنونی ہے مقبول ترین لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی مارچ پھر شروع ہو رہا ہے عوام اب پیچھے نہیں ہٹیں گے جو فرنزکس کی ٹیم ہے انہوں نے جو انیشل جو انہوں نے ریپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق حملہ آور ایک نئی کم از کم دو تھے آئی جی پنجاب کو جو ہے پنجاب گورنمنٹ سرینڈر کر چکی ہے اٹھاروی تنمیم کے بعد جو تیارات سبائی حکومت کے ہیں اس کے مطابق ہم نے وہ جو ہے قانونی طور پر آفسر جو ہے سرینڈر کر دیا اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت ہمارے اوپر جبردستی ٹھوپ نہیں سکتی ہے پنڈی میں کب تک رہنا ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے ہم اسلام آباد کی سپلائی لائن بند کر سکتے تھے ظلفی بخاری کا حکومت کا حکومت کو واسے پیخام بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا ہم نے بہت سبر کیا لیکن اب سبر ختم ہوتا جا رہا ہے عمران خان بار بار کہتے رہے مجھے مارنے کی کوشش کریں گے انہوں نے مطالبہ کیا کی کپتان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لئے سپریم کورٹ کی زیر نگرانی کمیشن بنایا جائے تب فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کتنی دیر رکھنا ہے برال پنڈی اسلامباد یا آگے اسلامباد لے کے جانا ہے یہ سپلائی چینز ہیں ہم یہ پہلے بھی روک سکتے تھے اسلامباد پورا ہم بند کر سکتے تھے اس کی مین آٹریز لیکن بار بار ہم نے سبر کا مظاہرہ دکھایا اب ہمارا سبر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے مینوں سے ہم خاموش تھے اور خان صاحب اپنی سبر دکھا رہے تھے اور بڑے صحیح طریقے سے بڑے اخلاقی طور پر انہیں عوام کو بھی جمع کیا لیکن انہیں کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا وہ بار بار کہتے تھے کہ عوام میرے پاس ہے طاقت میرے ساتھ ہے میں جب چاہوں سوچ آن بھی کر سکتا ہوں آف بھی کر سکتا ہوں بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ میرے مارنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کوئی مذہبی جنونی تھا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمیشن بنے وہ جوڈیشل ہو اور پاکستان کے سب سے بڑے سب سے ہائیسٹ جو کورٹ ہے سپریم کورٹ اس کے نیچے ہو یا ان کی سپرویجن میں ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں شہریار آفریدی کی بول نیوز کے حق گوئی اور سچائی کی تعریف کہا کہ بول نیوز اور ان کی ٹیم ایک مقصد کے لیے کھڑی ہے اس وقت ہمارا مقابلہ دجالی نظام سے ہے ان کا خیال تھا کہ وزیر آباد واقعے سے ہم در جائیں گے لیکن امدان خان ملک کی بہتری کے لیے نکلے ہیں بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیں بول چینل کو آپ کے پوری ٹیم کو آپ کے کیمرمن سپورٹ سٹاف انکرز آپ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور اس کا عجر اللہ کے فضل سے اللہ تو آپ کو دے گا سو دے گا تاریخ میں آپ کو سرینے الفاظ سے یاد کیا جائے گا یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے اس وقت ہمارا پی ڈی ایم سے مقابلہ نہیں ہے اس وقت ہمارا مقابلہ دجالی نظام سے ہے یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وزیر آباد میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ڈر جائیں گے ہماری نسلوں کے لیے ہماری ملکی اور ہماری بہتری کے لیے خان صاحب اور یہ ان کی ٹیم نکلی ہوئی ہے فیٹ اف پہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے سیاست کی نیب آرڈیننس کے حوالے سے تیرٹی سے زیادہ شکے یہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ انشاءاللہ ایک ہی ان کے لیے نجات ہے وہ یہ کہ ارلی الیکشنز کال کریں یہ اپنے منصوبے بناتے جائیں جس میں یہ انشاءاللہ خود ڈوبیں گے اور ان کا سب کچھ ختم ہوگا رانہ صاحب اللہ اگر مجھے سن رہا ہے تو رانہ جی تیار ہو جاؤ انشاءاللہ اس دفعہ اس دفعہ اس دفعہ تمہارے پوری ٹیم کو ہم نے اللہ کے فضل سے ایسے مثال بنانا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے ہمارا ارلی الیکشنز اور جلد جلد الیکشن ڈیمانڈ ہے وزیراعلا پنجاب چودوی پرویز الہی کے زیرے صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں لانگ مارچ کافلے کے ٹوبرٹیک سنگ والے روٹ کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا رینما پی ٹی آئی ایسا دمر ٹوبرٹیک سنگ سے لانگ مارچ کافلے کو لیڈ کریں گے لانگ مارچ کا کافلہ ٹوبرٹیک سنگ جھنگ فیصل آباد چنیوٹ اور دیگر شہروں سے ہوتا ہوا راولپنڈی پہنچے گا وزیراعلا پنجاب سے شروع ہونے والا لانگ مارچ کا کافلہ مقررہ روٹ سے ہوتا ہوا راولپنڈی پہنچے گا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی قانون کے مطابق ایف آئی آر درچ نہیں کی جا رہی ملک بھر میں عوام نے اتجاج کیا راولپنڈی اور اسلام آباد میں اتجاجی دھرنہ تیسرے روز بھی جاری ہے کارکن کہتے ہیں کہ جب تک صحیح ایف آئی آر درچ نہیں ہوگی گھر نہیں جائیں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا صحیح مقدمہ درچ کیا جائے عوام اپنے مطالبات کے حق میں متسلسل سرکوں پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں دھرنے تیسرے روز بھی جاری رہے ایم پی اے راجہ راشد بھی دھرنے میں شریک ہوئے ظلفی بخاری کی قیادت میں فاتح جنگ روٹ پر بھی احتجاجی دھرنا ہوا موٹر ویپر ٹول پلازا پر بھی دھرنا جاری ہے تلاغنگ سے آنے والے کارکنان عمران خان کا صدقہ دینے کے لیے اونٹ بھی لے آئے میاوالی میں بھی دو مقامات پر عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا احتجاج کے دوران ٹریپک خصوصاً ایمبولینسز کی عامد و رفقہ بھی خاص خیال رکھا گیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلیک